پہلا فرقہ اسلام کی تاریخ میں جو اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ مذر امت کے لیے ہے وہ خارجی فتنہ ہے انشاءاللہ ایک کورس ہمارا کس پر بھی ہوگا خوارش کے علامات کیا ہے کیوں؟ آدمی کہے گا خارجی پہلا فتنہ اتنا پہلے گزرا اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلسل نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا اور ان کی خوبی کیا ہوگی؟ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں گزرے گا حلق سے آگے نہیں جائے گا علماء نے کہا ان کو سمجھے گئے نہیں پڑھیں گے لیکن صحیح فائم نہیں ہوگا کیوں؟ اپنی عقل سے قرآن کو سمجھیں گے لہذا ہم کیا کر رہے ہیں ابھی؟ بھائی صلف صحابہ کے دور میں خوارج نے پہلا مسئلہ کیا ہوا؟ قرآن ہی کے بنیاد پر حضرت علی کو کافر قرار دیا تو یہ صحابہ کی آپ نے کہا میرے بد ہو گئی ہے اختلاف امت میں آئے گا اور ایک بڑا طبقہ ان کے ساتھ خارجیوں کے ہو گیا اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور صحابہ گمراہ ہیں علی رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری میرا معاملہ میری مناسبت میرا تعلق تم سے ایسا ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کا حضرت حارون سے تھا میری نزبت ایسی ہے یعنی اتنا عالی مقام کہ میرے بعد جانشین سمجھانے والا امت کو کون ہے؟ علی بن عبی طالب لیکن کیسا؟ وقتی، عبدی نہیں دو طرح کا جانشین ہوگا ایک وقتی طور پر ایک ہوگا وفاق کے بعد وفاق کے بعد ابو بکر ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام کو بنا کے گئے اپنی وفاق کی حساب سے یا زندگی میں یاد رکھیں اس کو شیعہ اس کو استدلال بناتے ہیں اس لئے سلف کا فہم ضروری ہے شیعہ یہی دلیل پکڑتے ہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد میری نزبت جو ہے تم سے ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی نزبت حضرت حارون سے تھی تو معلوم ہوا کہ جانشین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون ہونا چاہیے علی بن عبی طالب ہم کہا ٹھیک ہے لیکن کیا حضرت موسیٰ واپس آئے کے نہیں آئے واپس آئے تو واپسی کے اعتبار سے جانشین اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے تب جا کے جانشین بنایا تھا واپس آئے نا لیکن جو سفر آخرت والا جس سے واپس نہیں آئے اس میں کس کو بنا کے گئے اپنی جگہ پر نماز پڑھنے والا ابو بکر صلیق رضی اللہ علیہ وسلم یہ فہم اگر نہیں ہوگا آدمی گمراہ ہوگا تو سلف کا فہم خارجی کیوں آپ نے فرمایے مسلسل نکلتے رہیں گے لہٰذا آج بھی یہ خطرہ امت کے لئے باقی ہے اور علماء نے کہا کہ دوسرے گمراہ فرقوں سے زیادہ امت کے لئے مزل اور اشد اور زیادہ اشعر فتنہ خارجیوں کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں نہیں کہا اگر میں رہا تو ان کو قومعات کی طرح قتل کروں گا کسی کے بارے میں نہیں کہا آپ نے میں قتل کروں گا قومعات جیسے اس کو مٹا گیا گیا ایسے میں ان کو قتل کروں گا آپ نے کہا اس خارجیوں کے بارے میں کہا آپ نے کسی اور کی بارے میں نہیں وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا کسی کے بارے میں نہیں کہا خارجیوں کے بارے میں کہا اس لیے کہ کسی گمراہ فرقی نے نبی پر اعتراض نہیں کیا خارجیوں نے کیا خارجی آپ دیکھیں خارجیوں کی اصل اور بنیان ذلخوائی سرہ کھڑا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں لوگوں میں مال تقسیم کر رہے ہیں کھڑے ہو کے کہنے لگا اے محمد اللہ سے ڈرو یہ انصاف کی تقسیم نہیں ہے آپ نے کہا تیرا برا ہو اگر میں انصاف نہیں کروں گا پھر تو تو ناکام ہو گیا یعنی میرے پیچھے تو چل رہا ہے ایسے انسان کے پیچھے جو عادل نہیں کرتا ہے اور کیا تم مجھ کو امین نہیں مانتے ہو کہ آسمان والا مجھ کو امین مانتا ہے اور آپ نے کہا اس کی اولاد میں سے اس کی نسل میں سے علماء نے کہا اس کی جنس میں سے ایسے لوگ نکلیں گے پھر آپ نے خارجوں کا ذکر کیا ہے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کے حل سے آگے نہیں جائے گا دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پارتی نکلتا ہے اس میں سے پہلا آدمی جو کھڑے ہو کے نبی پر اعتراض کر رہا ہے یہ بہت بڑا فدر لہٰذا دین کو صحیح سمجھنے کے لئے اور خارجوں نے کیا کیا صحافہ کو رد کر دیا سب کافر ہتلی کافر تو یہ بہت بڑا خطرہ امت کے لئے تھا اور ہے اور رہے گا اس کے لئے صلف 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 کا منحج ہمارے لئے بہت ضروری ہے بعض لوگوں کہتے ہیں کیا صلف 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 کرتے ہیں بعض اوقات منحج منحجی کیا لگائے تم لوگوں نے قرآن حدیث بس ہو گیا قرآن حدیث بس ہو گیا لیکن قرآن حدیث کو سمجھنے کے لئے کیسا سمجھے گا کس آیت کا کیا مطلب ہے صرف عربی کافی ہے نہیں صرف عربی کافی نہیں ہے جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کو صحیح طور سے سمجھنے کے لئے صرف عربی کافی ہے یہیں سے اس کی گمراہی شروع ہو گئی صرف عربی کافی نہیں ہے اس کے لئے سمجھنا ضروری ہے نبوی فہم صحابہ کا فہم صلف کا فہم ضروری ہے تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہیں کہ میں تم کو ایک روشن راہ پر چھوڑ رہا ہوں جس کی راہ بھی دن کی طرح روشن ہے اور اس سے وہی آدمی ٹیڑا راستہ اختیار کر دے گا جو ہلاک ہونے والا ہے مالوہا کہ اس راستے کو چھوڑنا ہلاکت ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا کن کو چھوڑا سوالی پیدا ہوتا ہے آپ نے اپنے بات کس کو چھوڑا مالوہا کہ جس پر چھوڑا ہے وہ کون سا راستہ ہے روشن یعنی صحابہ کسی راستے پر تھے روشن راستے پر تھے اب اس سے ٹیڑا جانے والا گمراہ ہے جس پر صحابہ ہیں جس پر صحابہ تھے اور آپ نے پھر سراحت کے ساتھ فرمایا آپ نے فرمایا جو جیے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا اور اس اختلاف کے وقت کیا کرنا ہے یہ بھی آپ نے بتلائے یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مسئلہ بتلائے بیماری بتلائے آنے والا پرابلم بتلائے اور اس میں سلوشن نہیں بتلائیں انبیاء مسائل بتلانے کیلئے نہیں بلکہ مسائل کے ساتھ ساتھ اس کا حل بتلانے کیلئے بھی آتے ہیں آپ نے فرمایا تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گئے کیا کرنا ہے اس وقت میں آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِّنْ سُنَّتِي تو میری سنت جسے تم پہچان چکے ہو تمہارے لئے اس سنت کی پیروی لازم ہے عرف تم کس نے پہچانا سنت کو سوچئے بِمَا عَرَفْتُمْ مِّنْ سُنَّتِي میری سنت جسے تم نے پہچان لیا یعنی میرا طریقہ جس کو تم اچھی طرح سے پہچان چکے ہو مالوہ کہ صحابہ سنت کو سمجھتے تھے کہ واقعی سنت والا طریقہ کیا ہے نبی کا طریقہ کیا ہے صحابہ سمجھتے تھے بِمَا عَرَفْتُمْ مِّنْ سُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المہدیین اور میرے ہدایت یافتہ خُلُفَاءِ الرَّاشِدِينَ کی سنت عَبْدُ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِنَ اور اس راستے کو اس سنت کو اپنی ڈاڑھوں سے پکڑ دو کیا آپ نے کہا بس میری سنت تمہارے لئے کافی ہے میرا طریقہ کافی ہے کیا کافی نہیں تھا لیکن آپ نے کیا جوڑا اپنے ساتھ آپ نے صحابہ کو جھوڑا کوئی آدمی کہہ سکتا قرآن حدیث بس ہے نا یہ آدمی جو کہتا ہے قرآن اور حدیث بس یہ آدمی حدیث کو بھی نہیں سمجھا قرآن کو بھی نہیں سمجھا کیونکہ حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے تمہارے لئے میری سنت اور میرے ہدایت یا عطا خلفہ راشدین کی سنت بِمَا عَرَفْتُم مِّن سُنَّتِ اور وَسُنَّتِ الْخُلَفَةِ آپ نے الگ کر کے بیان کیا میری سنت اور میرے خلفہ راشدین کی سنت ایک ساتھ بھی جمع کر سکتے تھے نہیں الگ الگ بیان کیا وَسُنَّتِ الْخُلَفَةِ الرَّاشدین المہدیین عَضُ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِز کہا اپنی ڈاڑھوں سے پکڑ لو داتوں سے نہیں کہا علماء نے کہا کوئی بیچیس مضبوطی سے پکڑ جاتی ہے تو ڈاڑھ سے دات سے نہیں کھیچیں گے ٹوڑ جاتا لیکن ڈاڑھ سے مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے قوت یہاں ہوتی یہاں نہیں قوت یہاں نہیں ہوتی ہے یہاں ہوتی ہے داتوں میں نہیں ہے مراد یہ ہے کہ اس کو بہت مضبوطی سے تھامے رہو تو اپنے بارے میں کہا میری سنت اور میرے میرا طریقہ اور میرے خلفہ راشدین کا اس حدیث کو امام احمد ابن ماجر حاکیم نے روایت کیا موسیقی موسیقی موسیقی